یہ ایمپورٹنٹ ہے آخری کے دو منٹ آپ کے آؤل لے رہا ہیں جب آپ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو بلکل ہم وہ بتا رہے ہیں جو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو میرے بھائی سب سے پہلے ریٹ آف رییکشن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ریٹ لاو کیا ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے order of reaction آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور order of reaction میں zero order اور first order یہ دو تو جرور پڑھنی ہیں آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے zero order اور first order آپ کو جرور پڑھنی ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے سیدھے کہاں پہ اس کے بعد ہم لوگوں کو پڑھنا کیا ہے determination the order of reaction اس میں آپ integrated rate law graphical method تو جرور ہی پڑھیں دو آپ جرور پڑھ لیں integration اور defension میں سے ایک پڑھ لیں ساتھ ساتھ graphical بالا method آپ جرور پڑھ لیں میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں defension method ساری چیزیں ہیں pseudo order reaction ٹھیک تھا آگا ہے molecularity اور order of reaction میں انتر بھی آپ کو پڑھنا ہے کیوں کیونکہ یہ paper میں تین نمبر یا سات نمبر میں آپ کو مل جائے گا theory کی بات کریں collision theory سے بھی جیدہ important ہے دوسری والی جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہے جو کونسی theory ہے بتائی ہے transition state theory حالانکہ دونوں important ہے دونوں ہی ہم نے آپ کو قائد سے سمجھا دی ہیں nature of reaction ارہینیس ایک question جرور جرور پڑھ لیں نہیں ہے برمہاست رہے میرے بھائی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے ان کی کیولا آپ heading پڑھ لیں nature of reaction effect of temperature ایک basic سی theory سریف ان کے بارے میں پتا کر لیں اور بہت آرام سے آپ پوری پہلی unit ہم لوگوں نے ختم کر لیے ہیلو دوستو ہوں سواگت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں بیسی 3rd semester کے 7 classes کے اندر ہم لوگ پوری chemistry ختم کرنے والے ہیں جس کا آج پہلا کلاس ہے اس میں پہلی unit ہم لوگ لے کے آئے ہیں chemical kinetics ٹھیک ہے بلکل بھی cut in نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑے بڑے classes ہوں گے ایک گھنٹے ڈیل گھنٹے دو گھنٹے جتنی دیل بھی چلے گی پوری ایک unit ہم لوگ ایک ویڈیو میں cover کریں گے سر ٹھیک ہے سب سے پہلے سمجھنا یہ پڑے گا یہ chemical kinetics ہوتا کیا ہے chemical کا مطلعہ ہوتا رسائنی kinetics کا مطلعہ ہوتا بل گٹی کی کس طریقے سے جو ابھی کریاں ہیں وہ کس طریقے سے کریاں کریں گی ان کی speed کب زیادہ ہوگی کب ہلکے ہوگی کون سی کریاں تیج ہوگی تیج نہیں ہو رہی ہے تو کیسے ہوگی اگر ہو رہی ہے تو اسے کون کروا رہا اس طریقے سے جتنی بھی reactions ہونے والی ہیں ان کی گتی کے بارے میں ہم لوگ discussion کرتے ہیں chemical kinetics کے بارے میں reaction مطلب ہوتا ہے ابھی کریا study مطلب پڑھنا کسی چیز کے بارے میں جانکاری لینا سر ٹھیک ہے یعنی ابھی کریا کی در کو ہم لوگ پڑھیں گے سر ٹھیک ہے اب ابھی کریا کی در ہوتی کیا ہے تو در کا مطلب یہ ہوتا ہے سرل بھاشا میں سمجھ کے ساتھ ہونے والی گتی بھی دی کیا مطلب ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم پانچ لڈو کھا رہے ہیں پرتی سیکنڈ تو ہماری لڈو کھانے کی در کیا ہے پانچ لڈو پرتی سیکنڈ ٹھیک ہے تو در کا مطلب ہوتا ہے کتنا ٹائم لگ رہا ہے کسی چیز کو ہم لوگوں کو کرنے میں ٹھیک ہے تو اس میں پہلا چیز ہے rate of reaction rate of reaction کیا ہوتی ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کیا بتایا کی reaction کے reactant کے consumption کا rate یا product کے formation کا rate rate of reaction کہلاتا ہے سر جی یہ تو بہت cutting language لگ رہی ہے نہیں جی ہوا کیا مالیا یہ ہے چائے بلکہ چائے کیا مالیا یہ لکھا ہوا ہے پانی پانی ہم نے ڈال دی چائے پتی اور بنا لی ہم نے چائے ٹھیک ہے تو جو چیزیں ہم لوگ use کر رہے ہیں یہ انہیں ہم لوگ کیا کہیں انہیں کہتے ہیں reactant کیا کہتے ہیں reactant کیونکہ یہ لوگ ابھیقریہ کر رہے ہیں ہندی میں ہم لوگ انہیں کہتے ہیں ابھیکارک کیا کہتے ہیں ابھیکارک اور یہ جو چائے بنی ہے اسے کہتے ہیں اتپاد کیا کہتے ہیں اتپاد یا پھر اسی کو ہم لوگ کہیں گے پروڈکٹ کیا کہیں گے پروڈکٹ تو کتنی تیجی سے ریاکٹنٹ خرچ ہو رہے ہیں یار یہ خرچ ہوں گے تب ہی تو یہ بنیں گے نا تو کتنی تیجی سے ریاکٹنٹ خرچ ہو رہے ہیں اور کتنی تیجی سے پروڈکٹ بن رہے ہیں کتنا ٹائم لگ رہا اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں rate of reaction جیسے جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا A مطلب کریا کرائی B بنا تو A کریا کر رہا ہے تو A کون ہے reactant ہے B بننا ہاں ہے تو B کون ہے product ہے یعنی A کریا کرے گا B سے بسواری A کریا کر کے بنائے گا B مطلب reactant A خرچ ہوتا جائے گا اور B بنتا جائے گا تو کوئی آپ سے کہیں rate of reaction لکھ کے دکھاؤ تو دیکھیں کئی سے لکھیں گے rate of reaction لکھیں گے minus کا dA upon dt برابر dV upon dt اب کچھ لوگ کہیں گے سر جی اوہ سر جی minus کیوں لگایا آپ نے اور dA upon dt کا کیا مطلب ہے دیکھو بھئی A ہو رہا ہے خرچ A کیا ہو رہا ہے خرچ اور بن کون رہا ہے B بن رہا ہے تو جو خرچ ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ minus لگا دیں گے اور جو بن رہا ہے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے plus لگا کے لکھ دیں گے سمائے کے ساتھ در کا مطلب کیا ہوتا سمائے کے ساتھ تو dA upon dt کا مطلب A کی در در بولے ریٹ A کا ریٹ لیکن خرچ ہو رہا ہے یہ تو minus لگا دیا اور B جتنا A خرچ ہوتا جائے گا اتنا B بنتا جائے گا تو B کو ہم نے لگ دیا plus میں dV upon dt ٹھیک ہے بھائی تو اس طریقے سے ہم لوگ ریٹ نکالتے ہیں ریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کس طریقے سے چیزیں خرچ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے چیزیں بنتی ہیں ٹھیک ہے اب مالیا کوئی ریوارسیول C پلس D یعنی A نے B سے کریا کری ہے اور C اور D بنایا ہے اب سردی جی چھوٹا A چھوٹا B چھوٹا C چھوٹا D کیا ہے یہ کیا گنتی ہے جیسے دیکھاؤ ہم نے لکھا ہوتا n2 plus 3H2 2NH3 تو جیسے دیکھاؤ 3 2 یعنی جیسے ہم لوگ balancey کہتے ہیں تو یہ balancey ہے A B C D یہ کیا ہے balancey ہے میرے بھائی ٹھیک ہے تو دیکھیں کس طریقے سے کریں گے تو اس کا rate ہم لوگ کیسے نکالا کریں گے اس کا rate نکالنے کا طریقہ اگر اس طریقے کی reaction تو rate نکالنے کا طریقہ کیا ہے بھئی یہ جائٹ جو بن رہے ہیں انہیں minus ملیں گے جو جو بنا رہے ہیں انہیں minus ملیں گے بتاؤ جی کیا لکھاؤ rate of reaction ادھر والے کا لیو جو لکھا ہوگا گنے میں اسے لکھیں گے بٹے میں بن upon A A کا آئے تو بلکل بیسے DA upon DT خرچ ہو رہا ہے تو minus لگائیں گے ایسے اس کے لئے کے آئیں گے بن upon B minus چل رہا ہے DV upon DT برابر گنے میں C ہے تو بن upon C اور D ہے تو بن upon D آگیا جائے گا DD upon DT یعنی اگر normal reaction ہے A سے B تو اوپر والے کی طرح rate نکالیں گے لیکن اگر اس طریقے کی کوئی reaction جہاں پر balance چل رہی ہے A, B, C, D تو اسے بھی ہم لوگ گلے میں بٹے میں لکھ دیں گے ادھر والوں کو minus میں لکھیں گے کیونکہ یہ لوگ خرچ ہو رہا ہیں ادھر والوں کو plus میں لکھیں گے کیونکہ وہ لوگ بن رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ نکالتے ہیں ابھی کے لئے کی rate یعنی ابھی کے لئے کی در ٹھیک ہے اگلا ہے اپنا rate law یہ rate law کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں rate law کا مطلب کیا ہے در کا نیم تو نیم کیا ہے میرے بھائی لوگ ایک equation جو reaction کے rate کو reactant کے concentration سے relate کر دیتی ہے rate law کہلاتی ہے یعنی جو بنا رہا ہے اور جو بن رہا ہے دونوں کو آپس میں جو جوڑے گا دونوں کو آپس میں جو connect کرے گا اس law کو ہی ہم لوگ کیا کہیں گے rate law کہتے ہیں reactant کے concentration پر لگا power ایک balance chemical equation میں پریو کیے گا reactant کے stoichiometric ratio کے سمان یا اس سے بھن ہو سکتا ہے سر جی stoichiometric کیا ہوتا ہے stoichiometric 2,3,4,5 جو چل رہا ہوتا ہے balance ہی کرنے لئے انہی کو بولتا ہے stoichiometric constant جیسے ایک reaction لکھی ہوئی ہے chemical reaction age کیا لکھی ہوئی ہے یہ reaction ہے A plus B C plus D A کو balance کر رہا ہے A B کو balance کر رہا ہے آگا کچھ ایسے rate برابر K A کی power X اور B کی power Y یہ کیسے ہوا کیا ہوا آپ کو سمجھاتے ہیں اس میں کیا ہے پوری value چلے گی سارا مان آئے گا A کی جگہ پر چیزیں چلیں گی یہ ایک جنرل equation ہے rate کے لئے A لکھ دیں گے B لکھ دیں گے اور جو بھی چلا X Y X command Y command K A B Z D س ٹھیک ہے order of reaction کیا ہوتی ہے بلکل tension نہیں لینی ہے آرام سے سمجھنا ہے order of reaction کیا ہوتی بھائی لے order of reaction کیا ہوتی مال لیا A B ہے اور C ہے تین آدمی کریہ کر کے D بنا رہا ہیں لیکن ان لوگوں چھپر بڑا بڑا لیکن باقی 90 لوگ دم ہی نہیں لگا رہے ہیں لول بن کے کھڑے ہوئے آرام تو اب وہاں پہ ٹوٹل سو لوگ چھپر چڑھوانے آئے ہیں تو جتنے لوگ چھپر چڑھوانے آئے ہیں جو سو لوگ وہ کہلائے گی molecularity یعنی انوکتہ لیکن جو دس لوگ باقی میں دم لگا رہے ہیں جتنے لوگ نردھارت کر رہے ہیں کہ کب چڑھ جائے گا اسے کہتے ہیں order یعنی سرل باچہ میں کسی ابکریہ میں جتنے لوگ بھاگ لے رہے ہوں جتنے لوگ participate کر رہے ہوں وہ total لوگ کہلائیں جسے ہم ہندی میں آنوکتہ کہا کرتے دے اور وہ لوگ جو لوگ بے کو نردھارت کریں جو لوگ کریہ کو کروار رہے ہیں صرف وہ کہلائیں order اگر ایک آدمی نردھارت کر رہا ہے تو first order reaction ہو جائے جو نردھارت کر رہا ہے second order reaction ہو جائے کوئی نردھارت نہیں کر رہا zero order reaction ہو جائے تو order کا مطلب کتنے لوگ velocity یعنی reaction کے بے کو نردھارت کر رہے ہیں بھائی ٹھیک تو دیکھیں کیا لکھ ہم نے کسی rate law میں reactant کے powers کے addition کو order of reaction کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر x مال مال ایک اور یہ zero ہے تو اس کا مال صرف ایک ایک نردھارت کر رہا مطلب پر کھوٹی ڈالدھارت کر رہا ایک کر رہا ہے دو کر رہا ہے تین ٹر رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں order of reaction 0 1 2 3 یا پھر ایک fractional number بھی ہو سکتی 1.5 2.5 ایسے بھی order of reaction ہو سکتی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے order سمجھ میں آیا order of reaction نہیں کھالی جھگاڑ بھائی مکل لیا ریٹ لیا نہیں سمجھ لیجئے پھر آپ آرام سے کر پائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے کا ہوتا ہے پورا scenario دیکھ بھائی کئیسے order of reaction نکال 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 دھون طریقے جیسے مالی reaction 2 N2 0 5 4 NO 2 2 2 2 اس کا جو rate وہ depend کر رہا اس میں H2 I2 ہے اس میں NO اور H2 ہے جو گھنے میں چلا ہوتا اسے پاور میں لگا دیا NO کی power 2 ہے H2 پہ صرف depend کر رہا ہے سر H2 کی پاور 2 کیوں نہیں لگائی کیوں کہ میرے بھائی اس میں صرف ایک molecule H2 کا بہی بیگ کو نردھاریت کر رہا اور آخری میں NH3 والے میں کوئی نردھاریت نہیں کر رہا یہ AU کی اپستتی میں کیا ہو رہی ہے کوئی نردھاریت نہیں کر رہی یعنی یہ zero order reaction مطلب سون نے کوٹی کی رہی یعنی سرل بھاشا میں جتنے آنو بیگ کو نردھائیت کریں ادھار والے انہی کو ہم کہیں order of reaction جیسے rate constant کیا ہوتا ہے rate constant rate برابر ہوتا k concentration کی power n rate constant کی value ہم بہت آرام سے نکال سکتے ہیں کئیسے آپ کو سمجھاتے ہیں جرہ لیا کوئی کہے ہمیں order of reaction نکال نیئے اس طریقے سے بلکی سمجھاتے چلتے بندہ کچھ لوگ کہیں سرد جی جاتے بیچ بیچ مل دیکھو یہ rate ہے rate کو کئیسے لکھتے ہیں rate dx upon dt dx upon dt مطلب اوپر x concentration یعنی ساندرت دیا بٹے میں dt بٹے مہین second برابر میں k چل 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 پر مال پر 30 second نکل ہی اس طریقے سے مل مال مال رکھتے ہیں اور نکال نکال کوشش کریں کہ کیس طریقے سے rate constant نکل دیکھو جیسے zero order reaction تو zero order کے لئے کیا ہوتا ہے mol پرتی liter پرتی second ہوتا ہے first order کے لئے cable پرتی second second order کے لئے liter پرتی mol second ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے تا order of reaction کتنی ہے اگر 1 ہے تو 2 ہے 2 3 ہے 3 0 ہے 0 order یعنی جتنے بھی لوگ بیگ کو نردھاریت کر رہا ہے وہی اس کی کہلائے گی order اب یہاں تک سب بھول جاؤ اگر اب اب کیریہ کا ویگ کے ایک نردھاریت کر رہا تو first order 2 کر 2 3 3 3 3 3 0 order reaction کہلاتی اتنا سب لکھینے کی جیلو نہیں ہے normal آپ definition لکھ دیں اور ایک بار لکھ 3 liter تب k k rate کے برابر ہو جائے گا کسی reaction کا rate جب سب reactance کا concentration unit rate constant کے برابر ہوتا تتہا reaction rate specific rate of reaction کہتے ہیں کچھ power چل لگی ہے 1 2 3 لیکن اگر سب k k k k rate کے برابر ہو جائے اور اسے ہم لوگ کہیں specific reaction of rate کہیں سر ٹھیک ہے بھائی اب آدھائی ہم لوگ zero order reaction پہ ایک ایک کر کے ہم لوگ ساری reaction وں کے بارے پڑھیں گے دیکھو سب سے پہلے آگیا zero order reaction zero order reaction کیا ہوگی بتاؤ آپ لوگ ہی بتا دوگے جب abikiriyah کا abikiriyah کی velocity کوئی بھی anun ردھائی نہیں کرے گا تو ہم لوگ اسے zero order reaction کہیں دیکھو بے reaction جن میں reaction کا rate reactant کا concentration پر depend ہی نہیں کرتا ہے مطلب ہی نہیں ہے کوئی نئی ردھائی کرتا تو اسے دیکھو rate لکھتے ہیں rate dx upon dt rate برابر k فارمولا کے اتاب اوپر لکھا ڈھائی reactant کی power x یا جو بھی کچھ ہوں کسی کی بھی power 0 ہو تو اس کا مان بن ہوتا یعنی صرف بچے k برابر dx upon dt ہم لوگ کوئی کہے ہوتا ہے آتا یہ zero order reaction ہے ڈھائی یعنی یہ reaction ہو رہی ہے ڈھائی ایو کی اپس میں چپک جائیں گے ایو اتپرے رکھ ہوتا کیا یار بھائی ہمیں اتپرے رکھ سمجھلو ہم کئی سے اتپرے رکھ ہمارا کام بتاؤ ہمارا کام یہ پوری surface بنا ہمارے اس کلاس میں اکھٹے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بچے ہماری سہہتہ سے result کا نرمال کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے نئے لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لئے سکری ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اتپرے رکھ کرتا اتپرے رکھ اون ہے یہ ہو چیزیں چلتی چلتی دوسرا ہے دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے فسٹ آرڈر ریاکشن فسٹ آرڈر ریاکشن کیا ہوتی بھائی جس میں ابکریا کا بیگ ابکریا کی velocity اے کا بھی کار رکھ ایک reactant molecule depend کرے اسے ہم لوگ کہیں گے فسٹ آرڈر ریاکشن جس میں ریاکشن کا rate concentration کے first power کے first order reaction کہلاتی جیسے ہم نے لکھ دیا ایک chemical reaction ہے اے سے کیا بن رہا ہے بھائی product بن رہا ہے اے سے کیا بن رہا ہے product بن رہا ہے اب ہم نے لکھا مال لیا جو پہلے کا amount تھا وہ کتنا تھا اے تھا سمجھئے گا مال لیا ہم بجار گئے اور بجار سے ربڑی لے کے آئے ایک کلو ربڑی ہے میرے پاس مال لیا ایک کلو ربڑی اور time ہے اس سمجھ 0 لیکن ہم کہتے آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب اس سمجھ مال لیتے ہیں تو ہم مال لیا ایک کلو ربڑی نہیں ہم لے ربڑی لے کے آئے یعنی جو اب کلو شروع ہوئی ہے اس سمجھ ماتر اپنے پاس a ہے اور سمجھ کتھ 0 ہے تو بچی کتی a minus x میرے پاس بچ گئی یعنی ہم 1 kilo بچ گئی تو تب جو بچی ہے اس پر rate depend کرے گا بھائی تو rate کیا ہوتا dx upon dt ہم نے کیا کہ سمجھ سے بھاگ دے دو در بن جائی rate ہوتی ہے سمان اپاتی کا نشان a minus x سمان اپاتی بولے تو directly proportional سمان اپاتی directly proportional ہٹایا ایک constant لگا دیا k xx والے ایک طرف کر لے dx upon a minus x ایک side آگیا برابر k dt ایک side آگیا کیا کروگے اس کا integration کروگے integration مطلب کیا ہوتا بھئی سما کلن ہوتا ہے لیو جی ہو گیا سما کلن کئیسے ہوئے گا سما کلن دیکھو ایسے کر کے ساپ کا نسان لگا دیتے ہیں ساپ کا نسان لگا دیتے ٹھیک ایسے یہاں بھی کیا کرتے ہیں ساپ کا نسان لگا دیتے اور جی ہو جاتا سما کلن سنگ میں dx یا dt لگ دیتے ہیں بن اپان x کا سما کلن ہوتا ہے log x تو ہم نے لگ دیا log a x لیکن بن اپان x کا ہوتا ہے ہم نے سنگ میں لگا دیا من ون اپان a minus x کا سما کلن ہو گیا log a minus x اور x کے سنگ minus چلا تو یہاں minus لگا دیا برابر ابھی بتایا جب d چلا تو کھالی d ہٹا دو اگر کچھ اور نہ ہو تو یا t لگ دیا plus میں ایک سما کلن نیتان کلن لگا آئی آئی بولے تو integration constant اس کا مان نکالنے کے لئے ہم نے مان لیا کہ جب t کا مان 0 تھا تو x کھائی ہوئی ربڑی ہے اور جب سماعہ 0 ربڑی کھائی نہیں تھی تو اس میں x 0 تھا تو جب ہم نے اس میں مان رگ دیا x 0 رگ دیا t 0 رگ دیا تو آئی کا مان آگیا minus log a اس کا مان ہم لوگ اس وار سامی گرن میں رکھ دیں گے دیکھو بھائی مان رکھا کئی سے رکھا یہاں رکھ دیا یہ پورا چلا تھا i کا مان minus log a رکھ دیا log والوں کو ایک طرف رکھ دیا ٹھیک جب log والے ایک طرف آگئے تو log m minus log n کیا ہوتا بھائی log m minus کا log n ہوتا log m upon n تو جی ہو گیا log m upon میں کیا آگیا n ٹھیک ہے بھائی اب کیا کیا ہم نے overall k کامان اپنے پاس نکلا ہے تو k برابر log a upon a minus x اور گنے میں کیا آگیا t ٹھیک ہے بھائی اب یہ کیا ہے اس سمعے پہ میرے base 10 چلا ہے جب کبھی بھی base e کو base 10 میں بدلتے ہیں تو 2.303 سے گناہ کر دیتے ہیں 2.303 سے گناہ کر دیتے ہیں تو کیا کریں گے بتاؤ k ایسے یہاں پہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں گناہ کریں 2.303 t کو لے آئے نیچے log ایسے ہے اور a پان a minus x ہو گیا یہ ہو گیا بھی آپ پر تم کو ٹھوٹی کے لئے سمجھے گناہ first order reaction کے لئے جو آپ نے 12 میں پڑھ رکھا ہے یعنی اگر آپ پڑھ پڑھ رہے ہو پڑھ 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 چلتے ہیں آگے اس کے کوئی exam پہ لکھے ہوں جیسے n205 جب ٹوٹ ہے یہاں پہ reaction لکھ ہوئی ہے first order reaction ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو cases ہو سکتے ہیں جب reactants are like یعنی جب reactants ایک جیسے ہوں یا پھر الگ الگ ہوں دھیان سے سمجھ کتے کٹنے لگے گا میرے بھائی اس بات کی guarantee ہے مجھا کٹ جائے گا یہاں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اگر by chance first order reaction ہو رہی اور دونوں ایک جیسے ہیں یعنی 2 a a plus a یعنی دونوں ایک جیسے ہیں یا پھر ہم کیا کہ سکتے a a ہے اور b تو دوسرے case میں دوسرے 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 امان نکل کے آگیا سر ٹھیک ہے اس طریقے سے پورا امان رکھ اور finally prove ہو کے آیا k برابر بن upon t x upon a minus x یہ ہو گیا second order کے لئے ٹھیک ہے یہ تو first order کے لئے ہو گیا تھا اب کیا کریں گے لوگ یہاں پہ ہیڈنگ ڈال لی جیگا second order reaction یہ second order reaction second order reaction کیا ہوگی جب اب کریا کا rate 2 abikara دو reactant molecule پہ depend کرے گا تو اسے کہیں second order reaction اور کیسے second order reaction میں دو case ہو سکتے پہلا case یہ دیکھئے جب دونوں same ہے to a tents are unlike تب آپ کی a a b ہے تو ان کا khrچہ ہونے کے بعد ان کا a minus x ان کا b minus x بلکل بھائی سہی پہلے دونوں same تھے تو 2 پہ depend کر رہا تھا دونوں پہ depend کر رہا تب ہی تو second order reaction ہے میرے بھائی اب کیا کریں گے اس مہت والے ہیں انہیں پتا ہے بائی لوجی والے سن لو میرے بھائی جب کبھی بھی اس طریقے کا آ جاتا دو لوگ گنے میں آ جاتے ہیں تو اس کا integration کرنے کے لئے ہم لوگ اسے توڑ دیتے ہیں partial fraction میں سر جی partial fraction کیا ہوتا پارش fraction آنشک بھننے ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم لوگ آنشک بھننوں میں توڑ دیا چاہے آپ ایسے لکھ لو اور چاہے ایسے لکھ لو گناہ کرو کہ دونوں سیم ہی آئیں گے فائدہ یہ ہوتا ہے ابھی بتایا تھا بن پان x دونوں کا سما کلن کر دیا لاغ m مائنس لاغ n دونوں مائنس میں ہوتا لاغ a مائنس x بٹے میں لاغ بٹے میں b مائنس x بلکل بائی سے t کا مائن 0 رکھا تو x 0 کا بلکل بائی سے ہی مائن رکھ دیا اور اپنے پاس نکل کے آگئی کنڈیشن دوسری جب دونوں الگ ہوں گے اس کے کچھ اگزامپل یاں پہ دے رکھے ہیں جنہیں آپ دیکھ لیں گے سر ٹھیک ہے تو اب ابھی تو ہم لوگ پیج نمبر 13 پہ پہنچ گئے لیکن پہلے آپ یہ سمجھنا پڑے ابھی تک موٹا موٹا انداز ہم لگ سیکھا کیا سب سے پہلے سیکھا rate of reaction کیا ہوتی ہے سمئے کے ساتھ جتنا بھی change ہو رہا ہوگا اسے ہم لوگ rate of reaction کہتے ہیں rate of reaction کے ادھار پہ نکالتے ہیں rate constant کے اگر rate constant کی value 1 power پہ نربر کر رہی ہے تو first order ہوگا 2 پہ نربر کر رہی تو 0 order reaction ہوگی اس طرح سے چلتا ہے ٹھیک ہے method کئیسے ہوتے ساری چیزیں ہم نے آپ کو نکال دی determination the order of reaction یعنی جو order of reaction ہے وہ کئیسے نکال ہوگے ہم لوگ copy نہیں نکال سکتے ہیں ہم لوگ practical کر دیکھیں گے کچھ graph بنا کے دیکھیں گے کچھ graphical method use کریں اور پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے total order of reaction کی different chemical values کو لیتے ہیں نسچ سم ای ای مائنس x t ان سب کا مان ہم لوگ note کرتے ہیں ان values کو بن orders کے reaction کے لئے مان رکھ رکھ دیکھ لیتے ہیں اگر مان صحیح آجاتا ہے مطلب وہ اسی order کا ہوگا ہم آپ کو سمجھ سمجھ مان لیا ہم نکال لیتے ہیں k برابر 2.303 upon t log a upon a minus x ہم لوگ نے یہ تو نکال تھا بھائی تو اب کریں گے کیا یہ سمجھ کس کی ہے ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو اگر جو reaction میرے پاس ہے اگر وہ first order تو اس میں مان رکھنے پر بار بار مان سی مانا چاہیے تو کیا کرتے ہیں practical کرتے ہیں t کا مان گھڑی نکال نکال کے دیکھ رہا ہے کیا کیا کی ویلو بار بار سیم آ رہی ہے اگر سیم آ رہی ہے مطلب وہ ٹھیک ہے یہ اس میں نہیں آیا تو جیرو والے میں رکھ دیکھیں گے اس میں بھی نہیں آیا تو سیکنڈ والے میں رکھ رکھ کے سب میں دیکھیں a a minus x اور t کے مان رکھ رکھ کے دیکھیں کہ مان کتنا آ رہا ہے جس میں مان fit ہو جائے گا وہ اسی order کی reaction ہوگی اس کا مطلب یہ اتنا لمبا جوجنا نہیں ہے بھائیٹ کے صرف ایک بار پڑھ لینا اور اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ آرام سے لکھ لوں گے کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے بعد اگلا ہے graphical method graph بنائیں گے تو graph بنانے کے لئے کیا mx plus c سے آپ نے high school میں پڑھ ہوگا یہ cd ریکھا کی سمی گھان ہوتی سرل ریکھا بولتا ہے جس میں fm کیا ہوتا slope ہوتا ہے اس میں c کیا ہوتا intercept ہوتا ہے اگر بھائی ایک cd ریکھا آ جاتی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے پرثم کوٹی یعنی first دیکھا مل جاتی ہے تو observe کی جانے والی line جو ہے یہ پوری ایک cd line ہم مل گئی ہے اور اس میں intercept پورا لکھ دیا slope کیا ہے minus k ہے intercept کیا log a ہے اگر second order ہے تو بھائی 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 مل جائے تب ہم لوگ کہیں گے وہ second order reaction ہوگی اس سمیں slope کیتتا ہو جائے k intercept کیتتا ہو جائے بھائی سر جی کہا سے آرہا میرے بھائی تلہ کر رہے بھائی بھائی کامان جو m کے اوپر لکھا کیا k c c کے اوپر لکھا کیا بھائی تو تلہ کر رہا ہے اس کی بھائی 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 م ایم 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 zero order کے لیے graph بھائی zero سے جائے گا یہاں اوپر نیچے پاکی graph آپ نیچے وہ کہاں جا رہا ایک ہم graph کھیچ نیچے بعد اگر سیدھی ریکھا ملتی ہے تب ہم لوگ اسے کہتے کہ وہ پرثم ریکھا کی ہے اس کے بعد آتا ہے اگلا topic half life method کیا ہوتا ہے half life ارد آئیو کئی بھڑھے ہوتے آپ نے کہتے سنا آدھی کٹ گئی آدھی رہا گئی بھلے چلی جاتی ہے کیوں دیرے دی ہوتا اس میں سے کرنے نکل جاتی ہے alpha beta gamma تو کوئی بھی جو substance ہے وہ آدھی ماترہ خرچ ہونے میں جتنا time لگتا ہے اسے کہتے ہیں اس کی half life ارد آئیو ٹھیک ہے تو کسی reaction کی half life بھے سمایہ ہے جس پر reactant کا concentration پہلے کا آدھا ہو جاتا ہے تو half life کو لگتے ہے t half س t half آدھا سمایہ تو اگر ہم لوگ zero order لیں تو کیا کریں گے بتاؤ بھئی k k x upon t formula उपर prove कर چکے t k man t half لیں k t half وہ بھئی ہو جائے گا آدھا تو ماترہ a minus x تھوڑی بچے گی پھر وہ بچے گی a upon 2 آدھ ہی ہو جائے a minus x بچی ہوئی ماترہ لیکن جب سمایہ آدھا آدھا تو اتنی تھوڑی بچے بچے upon 2 تو ہم نے a minus x کی جگہ پر a upon 2 رکھ دیا میرے بھائی ٹھیک ہے اسے کٹا پیٹا حل کی آپ گنا کری تو نکل گیا t half برابر 0.693 upon t half k برابر تو یہ بھی آپ نے 12 پڑھ رکھا ہے کہ کس طریقے سے ہردھائی ہم لوگ نکالتے ہیں اس کے second order کے لئے بھی بھلکل same t half x 2 2 cases دونوں میں رکھ دیں ایسے third order کے لئے یہ ہوتا ٹھیک ہے method کیا ہوتا دو chemical reaction reactant کی different initial concentration لگ کر آرم کرتے ہیں اسے آپ کچھ نہیں پڑھنا ہٹاؤ یہاں جاؤ سال سال ٹھیک اگلا ہوتا differential method differential method کیا ہوتا differential مطلب اب کلن تو لوگ کس طریقے اب کلن ہوگا propose کیا want آپ نے nth order کی reaction rate reactant concentration کے nth power directly proportional ہوتا یعنی dc upon dt اگر دو الگ الگ initial content تو پہلے کے لیے c1 دوسرے کے لیے c2 کیا کریں log لے لیں لے لیں لیں لگ m جب log میں دو چیزے گنے میں چل رہی ہوتی ہیں تو انہیں پلس میں لکھ دیتے دیکھ کئی سے لکھ لکھ لگ لیا دونوں کو لگ k plus log c1 کی power n log k plus log c2 کی power n ایک میں سے دوسرے کو گھٹا دیا n کا مان نکل آئے سارے مان رکھو گے تو n ہوگا وہی کہل order of reaction سرحل بھاشا میں کہیں تو differential method کیا ہے پہلے کا rate نکال دوسرے کا rate دونوں کو گھٹا کے log لے لوں حل کرو جو n کا مان نکل کے آئے order of reaction ہوگی سرح ٹھیک ہے تو ایک سرل بھاشنا بھاشنا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے differential اگر اس میں important سب سے کہیں تو سب سے زیادہ important ہے graphical method اور differential دو آپ کوئی method پڑھ لیں اب ہم اس ویڈیو کے آخری میں یہ بھی بتائیں گے پوری pdf میں سے کون کون سی چیز جو آپ کو پڑھ نہیں ہے pseudo order reaction pseudo کی آباسی آباسی کا مطلب کالپنک جتنا آپ سوچ رہے اس سے چھوٹے بچوں کو زیادہ مارو مت کیوں مت مارو بننا وہ جنڈائل کہتے ہیں کیوں ان کے دو چنگٹ پڑے کوئی دکت نہیں ہے جیسے اگر آدمی کوئی پہلی بار چوری کرنے جا رہا بڑا ڈل لگے گا اور ایک بار چوری کر لی مجھ آگیا دن بار لیوری کریں 300 ملے ایک چین خیچ سیدھے پچاس سیدھے ہوگا یا موٹی چین خیچ چار پان لگ یہ تو بڑی آدمی پہلی بار پہلی پڑتا پھر فرق نہیں پڑتا دوسر اسی طریقے سے مالی دو چیز پانی ہے لیکن ماترہ بڑھتی بھی جائے گی تو ایک ہی چین پہ depend کرے گا اور اس وجہ سے اس کی first order ہونی چاہیے second order لیکن ہائے کونس first order لکھا ہوا ہے but attitude is very large so any slight change in amount of s2 doesn't affect the rate of reaction پانی بہت زیادہ ہے تھوڑا بڑھا بڑھاؤ گے گھٹا کوئی فرق نہیں آپ کو پہلے بتا دیا molecular جتنے لوگ بھاگ لیتے ہیں ایک آدمی بھاگ لے رہا ہے تو ایک ہو گئی دو لے رہا ہیں تو دو ہو گئی جتنے لوگ participate کر رہا ہے اس کی molecular ہی ہو جائے گی سر ٹھیک ہے difference between molecular and order of reaction بہت آسان ہے جتنے لوگ بھاگ لیتے ہیں وہ molecular کہ لاتی ہے جتنے لوگ بیگ کو نردھارید کرتے ہیں order of reaction کہ بھائی ٹھیک ہے तو molecular है order of reaction है लिग دیا आपस मे collide हो product का निर्माल करने वाले reactant molecules साथ संक्या को reaction की molecular कहते है जितने भी लोग power addition होती है जितने लोग depend करते है उसे हम order of reaction कहते है यह theoretically हम लोग गिन सकते है एक दो ती इतने लोग भाग ले रहा यह नही गिन सकते भाई यह तो प्रैक्टिकली ही चेक करना पड़े सौ लोग आए है चपड़ चड़वाने जो गिन सकते हो लेकिन उन सौ में से कितने लोग जो जो लगा रहा है कैसे पता करोगे भाई यह प्रैक्टिकली पता चलेगा जो लोग लगा लोग लगा लगा रहा होता है गाओ चिलाएंगे कही तो आईसे होते हैं जो चिलाएंगे उपर की तरफ लगे लगे चिला उपर बाकी जो बिचारे दस आदमी दम लगा रहा है मों सुचरा है अब यार कैसे छपपर हो गया लेकिन रियालिटी है यही तो मज़ा है गाओं का बाई लेकिन order 0 हो सकती है हो सकता है कोई भाग ना ले रहा हो तो चीज़ें था ठीक है लोग आ गए अब लोग ही 0 है तो प्रिया चपर उड़ेगा भाग नहीं ले रहा है वो एक अलग चीज़ लोग खड़े हों है ٹھیک ہے ٹکرانا کیا ہوگا دو مولیکیول آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے اسے بہت آرام سے سمجھو جیسے لوگ کیا کرتے ہیں مولیک کسی بہن کی شادی ہے اب اسے لڑکا دیکھنا ہے ٹھوڑا سمجھاتے ہیں ہم آپ کو یہ تھیوری سمجھ میں آگی بہت بڑی آگر کے ٹینجن نہ لیو بھائی مست را کرو یار موج کاٹ دیں گے جندگی میں یہاں دیکھو اب آپ نے کہا بھائی چار لڑکے دیکھیں تو یعنی آپ چار لڑکوں سے ٹکرائیں کیا ہر آدمی سے آپ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں گے یا آپ کیا کوئی آئے گا نہیں کس سے شادی کرو گے جس سے کولیجن پر بھائی ہوگا پر بھائی کا ملہب جو آپ کو ایفیکٹ ملہب نہیں گئے بھائی وہاں پہ دیکھا لڑکا جو ہے وہ سٹا بھوک رہا ہے چارت گانجا والا ہے تو تھوڑی برات کرتا ہوگے پہلے چیک کرو گے یہاں تک کساف سترہ بھی ہوگا ہمارے ٹائپ آدمی تو پڑی جا بھی نہیں کھاتے لیکن پھر بھی چیک کر رہے گا آئیسے بھی مہاتما لوگ ہیں جو لائسون پہ آج بھی نہیں کھاتے کیا ہے تو چیک کرو پیچھے جو ہے چلتا ہوگا دار ہوگا لیکن ریالیٹی یہی ہے کہ آپ پہلے چیک کرو گے ٹکراؤ گے کئی لوگوں سے لیکن ایفیکٹیو کولیجن کسی کسی سے ہوگا اور اسی سے پھر پروڈکٹ کا نرمار ہوگا یعنی اسی سے شادی ہوگی اسی طریقے سے کئی سارے مولیکیول آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن کچھ کولیجن جن سے پروڈکٹ کا نرمار ہو جاتا اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایفیکٹیو کولیجن کسی کیمیکل چینج کے لیے رییکٹینڈ مولیکیول کا آپس میں کولیجن آبشک ہے پرنتو سبھی کولیجنز ایفیکٹیوز نہیں ہوتے کولیجن کے کیول کچھ بھاگ کے دوارا ہی پروڈکٹ کا نرمار ہوتا ہے جن سے ہوتا انہیں ایفیکٹیو کولیجن کہتے ہیں ایفیکٹیو کولیجن کے لیے مولیکیولز کے پاس رییکشن کرنے کے لیے کہ minimum amount of energy ہونا چلوڑی ہے کیا مطلب ہے تب ہی لوگ لڑکا دیکھنے جائیں گے جب جیم میں تھوڑا بہت پیسہ ہوگا ایسا نہیں ہے جیم میں نہیں اللہ ٹلہ مانگرے لال کلہ وہ علا معاملہ نہیں ہے کہ جیم میں پیسہ نہیں ہے لڑکا دیکھتے گھوم ہلا ایسا کوئی نہیں جب تھوڑا بہت amount آ جاتا چیزیں لوگ کھٹی کر لیتے ہیں پھر وہ ڈھونڈ تو ایک certain amount of energy ہونی چاہیے تاکہ آپ کچھ خرص کر سکیں یہاں بات دہج کی نہیں ہو رہی لیکن reality یہی ہے ہم نے آپ سے کہا جب دو لوگ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خرچہ تو ہو گئی میرے بھائی سیریز ہی بات ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہیں وہ شادی ہی نہیں ہے آپ اپنے دوست کے ساتھ جاؤ دوست کہہ گا بھائی آرہا اب موجھ کھاتے ہیں اب تم چیماڑ ہو تو بیٹر ہو ورنہ پیسے تو خرچ ہو جائیں گے آج نہیں تو کل وہ آپ کے خرچ کروائے گا تو اس طریقے کیسے نہیں ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک certain amount of energy جسے ہم لوگ کہتے ہیں three short energy three short کا مطلب اس طریقے کا یہ گراب بنتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں reactant coordinates e1 کیا ہے e2 کیا ہے ساری چیزیں یہاں پر دکھا رکھی ہیں اور کس طریقے دیکھیں کہ collision ہو رہا ہے collision size نہیں ہوگا تو ineffective ہوگا قائدے سے ٹکرائیں گے تو product کا نمال ہوگا اور اسے کہیں گے effective collision ٹھیک ہے بھائی اس طریقے کی چیزیں اس کے بعد ایک equation نکل کے آتی ہے اسے پورا جب ہم لوگ حل کرتے ہیں k برابر fz اس specific rate constant k effective collisions کی سنکھیا کے برابر ہوتا ہے k برابر f into z z کیا ہے total جتنے لوگ ٹکرائے ہو ہے اور f کیا ہے fraction یعنی ایک حصہ total collision کا ٹھیک ہے اسے ہم نے حل کیا حل کرنے کے بعد اپنے پاس یہ value آتی ہے k برابر z e کی power minus کا e upon rt کیونکہ f کا امان اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں this is mechanical treatment for collision theory تو collision theory کیا سمجھ میں آئی آپ کو ایک موٹا موٹا اندازہ بتاتے ہیں کہ product آپ اس میں ٹکرائیں گے مولیکیوز ٹکرائیں گے جو ٹکرائیں گے جو effective ہوں گے ان سے product بنے گا جو effective نہیں ہوں گے ان سے نہیں بنے گا ایک certain energy چاہیے ہوگی اس کی value جو ہے جو reactant کے پاس energy ہوگی اور جو three short جتنی کم سے کم energy چاہیے ہوگی اس کے انترک ہم لوگ activation energy کہیں گے اس کے لئے ہم لوگ ایک فارمولا بنائیں گے f کا معنی تنا رکھ دیں گے اور یہ proper آ جاگا collision theory کے لئے فیلیر کیوں ہو گئی تو کچھ گلتیاں تھے ان کی کچھ chain reactions کے لئے collision theory سے calculate کیے گا specific rate constant k کی value غلط آگئی کی پتلا ہونی چاہیے rate constant کی value کچھ اور سمیگن میں رکھے دے گی اور نکل کے کچھ اور آری جب نہیں میج کر رہی ہے اس کا ملاب یہ theory غلط ہو گئی اسی طرح ہے پھر modification کیا گیا اور modification کرنے کے بعد ایک constant اس میں p بڑھا دیا گیا جس کی value ایک سے لے کے دس کی گات minus کے 9 کے بیچ میں vary کرے گی کئی بار جو value ہے وہ دس کی گات 6 بھی ہوگی کیا مطلب scientists لوگوں نے فارمولا تو دے دیا انہیں کہا غلط ہو رہا اچھا اس میں دو اتنے سے لے اتنے تک گھونا کر دو صحیح ہو جائے گا تو یعنی بات میں اس میں modification کر دیا گیا اور یہ theory صحیح مان لی گئی ایسے ہی دوسری ہوتی ہے transition state theory یہ کیا ہوتی ہے propose کری گئی airing کے دوارا انہوں نے کیا کہا جب reactants ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں ان کی bond length میں تھوڑا سا change ہونا شروع ہو جاتا ہے reactant ایک energy rich intermediate transition state کیا ہوتا ہے transition state کا مدلہ ہوتا ہے پریورتن بدلاؤ برف ہے برف سے پانی ہے پانی سے بھاپ ہے یہ state change ہو رہی ہے اسی طریقے سے transition state کیا کر رہا پہلے کیا ہوگا state بدلے گی بدلتے بدلتے جو ہے پوری طریقے سے بدل جائے گی اور formation ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی reactants کے bond rearrangement ہو جاتے ہیں activated complex بنتا complex unstable ہوتا ہے finally وہ کیا کرتے ہیں product کا نمار کر دیتے ہیں وہ سب سے reactant activated complex energy زیادہ ہوگی اور جس کی energy زیادہ ہوگی وہ unstable ہوگا ہمیشہ درکھنا ہے کہتا ہے نہیں ہے کہ تلہیہ جو ہیں وہ زیادہ اتراتی سمدھر بلکل بہترین موج میں آرام جو چل کرتا رہتا بیٹھ کے تو زیادہ energy کا ملک جیسے جوان آدمی ہے energy بہت ہوتا ہے لیکن experience کم ہے اور جو بجورک آدمی ہے energy کتا ہی ختم ہے لیکن experience بہت ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی نا سر تو energy بڑھے گی تو stability ہمیشہ کم ہوگی سر ٹھیک ہے جیسے ابھی جو ہم یہاں کھڑے ہوگا ہے energy لگ رہی کچھ نہیں سن ناٹے میں stability بہت ہوتا ہے ابھی ناچے نا سنو کرنا stability اب رہے گئی کہتا ہی نہیں رہے گئی اس کا مطلب کیا ہے جیسے جیسے آپ energy بڑھا ہوگے بیٹھ سے stability ہمیشہ کم ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے بھائی اس سے مطلب سمجھنا آ رہا کیا ہے اس سے مطلب ہے energy نہیں اگر stable ہونا ہے جندگی میں تو سوچنا پڑے گا سکون سے باڑھانے سے energy بڑھانے سے نہیں ہوگا بھائی تو آپ کو کیا کرنا ہے سکون سے سوچنا پڑا اس طریقے reactant ہے activated complex اور finally product ہو گیا rate constant نکالیں گے بعد والے کو اوپر لگ دیتے ہیں پہلے والے کو نیچے لگ دیتے ہیں اور اس طریقے سے proper formula n نے نکالا k برابر rt upon energy into k star k star activated complex ایک example ہم نے لے لیا اس کے بعد آگیا effect of temperature on rate of reaction جو ہم لوگ پورا پڑ کے چلے آئے ہیں یہاں تک rate of reaction پہ temperature کا کیا effect پڑتا ہے اور اسی کو arhaneas equation کہا گیا تو انہوں نے کہا arhaneas بھائی صاحب نے کہ جب 10 degree centigrade temperature بڑھاتے ہیں تو rate جو constant ہے وہ 2 سے 3 گناہ ہو جاتا ہے جیدے وہ لکھا 35 degree اور 25 degree پہ نکالو تو فرق آئے 2 سے 3 گناہ 10 degree temperature کے اندر پر rate constant کا ratio کو temperature coefficient ہم لوگ کہتے ہیں جس کا energy depend temperature بڑھے گا تو kinetic energy بڑھے گی کسی کو بھی اٹھا کے تب بھائی ڈھال دو گرم تب پہ کود بھائی بڑھ جائے گی کیوں کیونکہ جب زیادہ گرمی بڑھے گی تو سیدھا ماملہ تو اس طریقے kinetik energy بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ proper نوہ بتا اور ایک سمی کاند k برابر a e ki power minus k upon r t جسے کہتے ہیں arhaneus equation ٹھیک بھائی تو اس طریقے جس میں a arhaneus factor ہے e activation energy r gas constant t absolute temperature ہے اور k specific rate constant ٹھیک ہے اگر ہم log میں جو اوپر چل لہی ہوتی چیز وہ آگے آجاتی ہے log میں کیا ہوتا ہے log m کی power n تو یہ ہمیشہ آگے آجاتا ہے تو یہ پورا انتظام آگے 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 ایک میں سے دوسرے کو ہم نے گھٹا دیا دیکھو ایک میں سے دوسرے کو گھٹا یا حل کیا تو نکل کے آیا log k2 upon k1 سر جی 2 پوائنٹ ابھی بتا چکے ہیں normal log ہوتا ہے جب اسے base 10 میں convert کرتے ہیں تو 2.303 سے گھنا کرتے ہیں یعنی بھاگ دی دیا اس طریقے کی value نکل کے آجائے گی اس equation کی سائتہ سے 2 minute temperature پر rate constants کے ratio کو گیاد کر سکتے ہیں پھر آگیا radio active decay دی دی value لگاتار کم ہوتی جائے گی دی دی value کم ہوتی چلی گئی اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں radio active decay یعنی manus کا لگاتار کم ہوتا چلا جائے جیسے پہلے a a a a a a a a a ہوتی earth iu کی عادی ہوتی ہے اس کا مان ہم لوگ پتہ ہے 0.693 upon t half اوپر ابھی نکال تھا جب ہم لوگ اس کا مان رکھیں گے تو 3rd step اوپر چلا جائے گا اس کا مان ہوتا ہے 0.693 upon t half t half چلا جائے گا اوپر جب اس حل کرو نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے chemical change میں پرانے bond ٹوٹ نئے bond بنتے ہیں energy release ہوتی ہے نیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے effect of temperature بتائی 10 degree centigrade تو rate constant 2 سے 3 گنا ہو جائے گا یہ temperature date effect of catalysis catalyst مطلب اتپری رکھ یا reaction کو بڑھا بلکی بیگ کو پریورت کر دیتا سرل بہش میں کہ دیں گے catalyst کسی chemical reaction کے لئے آبش 3 energy کو گھٹا دیتا ہے جس activation energy گھٹ جاتی ہے اور جو اس کے پاس reaction کرنے کے لئے اوڑ جاتی بڑھ جاتی ہے جس rate of reaction بھی بڑھ جاتا ہے اس concentration of reactant پہ depend کرتا اگر concentration بڑھتا جائے گا تو آپ میں ٹکرائیں گے جیادہ product کنارے پہ جائے گا جتنے جیتنے جیادہ لوگ ہوں گے اتی جیادہ ٹکر ہوگی تو product کنارے پہ پہنچ گئے experimental methods to study chemical kinetics کس طریقے سے آپ chemical kinetics کی study کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی important نہیں ہے لیکن آپ نے لگا دیا ہے pdf میں تا کہ آپ دیکھ سکیں ایک conductive matrix method ہوتا ہے conduction کا مطلب چالک جہاں پہ plus ہوگا minus ہوگا جیسے NaCl ہے یا NaOH ہے جب یہ ٹوڑتا ہے Na positive Cl negative بناتا ہے یہ method تب useful جب reactant اور product ionic ہوتے ionic کا مطلب چالک ہوتے ہیں جب ions کا concentration جیادہ ہوتا ہے تو solution کا conductance بھی high ہوگا ید reactant ionic ہے تو سمحہ بیٹھنے کے ساتھ concentration گھٹتا جائے گا conductance بھی گھٹتا یعنی سرل بھاشا میں conductormetric method کا use ہم لوگ کرتے ہیں کو cathode کہتے ہیں بیچ میں EMF کا مطلب electromotif force بدد بہا نکال لیتے ہیں اور titration یہ ہو جاتا یہ method تب useful ہوتا ہے جب redox reaction ہوتی جس oxy can بھی ہوتا ہے اور up chain بھی ہوتا یہ اتنا important کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد polarimetric method ایک polarimeter ہوتا ہے جو دیکسٹرو rotatory یا libo rotatory دیکسٹرو rotatory دیکسٹرو rotatory مکشر دیتا آگئے اس طرح چیز آخری میں spectrometry method اس method کا use تب کرتے ہیں جب reactant یا product colored ہوتا یعنی جب color ہوتا جیسے reactant colored ہے تو شارپ ہوگا شارپ کا مطلب ایک تیکھا ہوگا پرنط تو اگر reaction کے بیچ consume ہونے کے ساتھ solution color intensity کم ہوتی جا رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ ادھک intense ہے تو اس طرح سے یہ ہم calculate کرتے ہیں اب اس میں کون سی اور first order یہ دو تو ضرور پڑھ نہیں ہے آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے zero order اور first order آپ ضرور پڑھ نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے سیدھے کہا پہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھ نا کیا ہے determination the order of reaction اس میں آپ integrated rate law graphical method تو ضرور ہی پڑھ دو آپ پڑھ لیں integration اور defension میں پڑھ لیں ساتھ graphical method آپ ضرور پڑھ لیں میرے وائی ٹھیک ہے اس کے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں defension method ساری چیزیں سیوڈو order reaction ٹھیک تھا molecularity اور order reaction میں enter بھی آپ پڑھ نا ہے کیوں کیونکہ یہ پیپر میں 3 number یا 7 number میں آپ مل جائے گا تھیوری کی effect of temperature rate of reaction rhenius equation جرور پڑھ لیں برم has رہ میرے بھائی باقی ٹھیک ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے ان کی notes آپ کو مل جائیں گے telegram پہ سب نہیں پڑھ نا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو دیکھ دیکھ ڈالو دو تین بار دیکھ لو اس کے بعد جا کے اپنے لینگویج میں بناو اور آرام سے پڑھ جاؤ ٹوٹل ایسے 7 classes آپ کو مل لائیں گے اور پورا 3 semester آپ کے لیے ختم ہو جائے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائج روح کر لیجئے پھر ملتے ہیں ہم جلدی دوسرے class کے